بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین قرآن بھائی 30 دسمبر ہے اور دن ہے جمعہ کا میں صبح سے ٹیولنگ میں ہوں جس کی وجہ سے یہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے مجھے ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے چونکہ ڈیویلپمنٹس بہت تیزی سے ہو رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بلما صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور گزرتے پل کے ساتھ نئی اپڈیٹس نئی ڈیویلپمنٹس ہو جاتی ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا بہت زیادہ ضروری تھا اب سے کچھ دیر پہلے ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہو گئی ہے جس نے شہباز شریف کی حکومت کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا دیا ہے گزشتہ نو دس مہینوں کے اندر شہباز شریف کی حکومت نے حد تل امکان یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے الیکشنز میں نہ جائیں کسی طریقے سے انتخابات ملتوی کروا لیں یعنی نو دس مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ امران خان کی یہ کوشش رہی کہ الیکشنز ہوں امران خان نے لانگ مارچ کیے پروٹیسٹ کیے پریس کانفزنس کی بھرپور اتجاج کیا بھرپور کیمپینز چلائیں اور شہباز شریف کی حکومت نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے الیکشنز میں نہ جانا پڑے الیکشنز کو آوائیڈ کیا جائیں اسی حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے عدالت کے ایک فیصلے نے شہباز شریف کی حکومت کو ایک بہت بڑا جھٹکہ دیا ہے منٹوں میں صورتحال تبدیل ہوئی ہے یعنی اب سے کچھ گھنٹوں پہلے یعنی ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے عدالت کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کے بعد اسلام آباد میں دوڑے لگ گئی ہیں باقاعدہ طور پر دوڑے لگ گئی ہیں چونکہ جو شہباز شریف کی ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے جو انہوں نے صرف اسلام آباد میں قائم کیوئی ہے اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے جو آج عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا ہے یہ بنیاد ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اب اسلام آباد میں بھی نہیں رہے گی یعنی شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کی پہلی بنیاد آج پڑ چکی ہے یہ ساری امپورٹن ڈیولپنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ جس کام کو اوائیڈ کرنے کے لیے جس کام کو رکوانے کے لیے شہباز شریف کی حکومت میں گزشتہ نو دس مہینوں میں بھرپور کوشش کی یعنی تمام تر اداروں کی سپورٹ ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن جو ان کا بالکل اپنا عمران خان تمام تر ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن شہباز شریف کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا وہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جن کو جنرل باجوہ صاحب نے لگوایا تھا اور سکندر سلطان راجہ صاحب کا نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکٹری کے ساتھ کیا ریلیشن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف جب جیل میں تھے تو سکندر سلطان راجہ اس ٹائم جو ہے وہ ان کے لیے کھانا لے کر جاتے تھے نائنٹی نائن کی بات ہے تو اب یہ تمام تر کوششیں تھی شہباز شریف کی حکومت کی کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر انتخابات ملتوی کیے جائیں انتخابات میں نہ جایا جائے انتخابات میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو اور امپاور کر رہے ہیں لیکن اب سے کچھ دیر پہلے کچھ گھنٹوں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے زبردست فیصلہ دے کر عمران خان کو ایک بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے چونکہ اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے اسلام آباد کے ایک فیصلے نے سعباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے شہباز شریف کی حکومت ان کی اتحادی جماعتوں کی دوڑیں لگوا دیں آپ سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات اسلام آباد کے اندر ہونے تھے کل اکتیس دسمبر کو جس کو پوسپون کروانے کے لیے جس کو نظرانداز کرنے کے لیے جس کو ملتوی کروانے کے لیے شہباز شریف کی حکومت ان کی اتحادی جماعتوں نے اتنی کوشش کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتا ہے یعنی آج سے ٹھیک گیارہ دن پہلے اسلام آباد کی جو یونین کانسل تھی اس میں اضافہ کر دیا یعنی الیکشن سے دس دن پہلے ایک سو اکتیس یونین کانسل اور ایڈ کر دی تاکہ الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جواز پیش کر سکے کہ جناب ابھی ہلکا بندیاں نہیں ہوئی ابھی مردم شماری نہیں ہوئی یونین کانسل اور ایڈ ہو گئی ہیں لہٰذا بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہیں وہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات موخر کر دیے جائیں ملتوی کر دیے جائیں اور اس کی تاریخ جنوری کے انڈ میں اور فروری کے شروع میں لے کر جائے جائے چونکہ انہوں نے کہا جناب ابھی مردم شماری نہیں ہوئی ابھی ہم نے فگرز کٹھے نہیں کیے یعنی التوا کا بہانہ تھا تحریک انصاف نے اس معاملے میں بڑا سمارٹلی پلے کیا تحریک انصاف اس معاملے کو فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کے دن سماعت مقرر کی اور اب سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے میں اس کو اس لیے ایک بہت بڑی کامیابی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر شباز شریف کی حکومت ہے یعنی چوبیس پچیس کلومیٹر کا وہ ایریا جہاں پر شباز شریف کی حکومت ہے وہاں پر کل ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات وہ اس وجہ سے ایمپورٹنٹ ہیں اس وجہ سے بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان کی پپولیریٹی کو دیکھتے ہوئے عمران خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بلدیاتی الیکشن کے نتائج ہم سب کو پتا ہے یعنی یہ کلیر ہے رائٹنگ آن دا وال ہے کہ عمران خان بلدیاتی انتخابات میں جیت جائیں گے عمران خان بہت بڑی بڑے مارجن سے جیتیں گے اور شباز شریف کی حکومت کے لیے اسلام آباد میں بھی حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بلدیاتی انتخابات ملتوی کے جائیں اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ شیڈول کے مطابق کلی الیکشن کروائے گا اور اس سے بڑی امپورٹن بات کیا تھی جو دو نمبری کی گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ دس دن پہلے جو تقریباً 131 یونین کانسل شامل کی گئی تھی اب سے کچھ دیر پہلے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا گیا کہ وہ یونین کانسل ایڈ کرنے والا نوٹیفکیشن مطل کیا جائے یعنی اس نوٹیفکیشن کا کل والے بلدیاتی انتخابات پر کوئی اثر دراز نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ جو 131 یونین کانسل ایڈ کی گئی تھی وہ اب ایڈ نہیں ہوں گی اس کے بغیر الیکشن ہوگا یعنی وہ دو نمبری جو شباز شریف کی حکومت کرنا چاہتی تھی وہ دو نمبری اب شباز شریف کی حکومت کل والے انتخابات میں نہیں کر سکتی تو اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ خبر آئی اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے تو اسلامباد میں جو بلدیاتی نمائن دگان ہے ان کی دوڑیں لگ گئی شباز شریف کی حکومت کی دوڑیں لگ گئی تمام طرح حکومتی مشینری ایکٹیو ہو گئی کوشش کی جاری ہے کسی طریقے سے کل کا بلدیاتی انتخابات میں نے جو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کل اس طرح میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں گا کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے شباز شریف کی حکومت کو بہت بڑا جھٹکا دے دیا ہے شباز شریف کی حکومت کے اندر دو زمنی الیکشن ہوئے ہیں ایک پنجاب کا اور ایک سندھ کا دونوں زمنی الیکشن میں عمران خان نے جس طرح کامیابی حاصل کی ہے ایک وہ زمنی الیکشن بھی جس میں عمران خان نے نو سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی جو قومی سمبلی کے لوگوں نے استیفے منظور ہونے کے بعد الیکشن ہوا تھا یعنی شباز شریف کی حکومت کو یہ توقع بھی نہیں تھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا اسلام آدھائی کورٹ بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گی تو ساری چیزیں ہمارے حق میں ہو جائیں گی اور یہ بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی کروانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے جس طریقے سے وہ سندھ میں اور پنجاب میں کامیاب ہوئے ہیں اس ٹائم شباز شریف کی حکومت کسی صورت بھی انتخابات میں نہیں جانا چاہتی اور اس کا اندازہ بار بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں سے ہو رہا تھا ہیلے بانے بنا کر الیکشن ملتوی کر دی جاتے ہیں سندھ میں دیکھئے نا کراچی میں الیکشن اس وجہ سے ملتوی کیے گئے کہ جناب سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے یعنی سیکیورٹی تو الیکشن کے اندر پاک فوج نے دینی ہے آپ پاک فوج کی سیکیورٹی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں یعنی یہ ہیلے بانے تھے یہ دو نمبریاں تھی کسی طریقے سے الیکشن میں نہ جایا جائے اب سے کچھ دیر پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے اس ویسلے نے ساری گیم پلٹ دیا سب چیزیں الٹی ہو گئی ہیں شباز شریف حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اور اگر بلدیاتی انتخابات میں جو نظر آ رہا ہے عمران خان کامیابی حاصل کر لیتے ہیں چونکہ بلدیاتی نمائندگان کسی بھی حکومت کا بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں اور اگر اسلامباد میں عمران خان اکثریت بنا لیتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے اندر اور شباز شریف اوپر فیڈل میں یعنی حکومت شباز شریف کی ہے تو شباز شریف کے لیے کسی صورت اگلے دو ماہ تین ماہ کچھ دن بھی حکومت کرنا بڑا مشکل ہوگا چونکہ بلدیاتی نمائندگان عمران خان کی ہوں گے اور شباز شریف حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا بہرحال اسلامباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے نے بہت سوالات کھڑے کیے ہیں بڑے جوابات بھی مل گئے ہیں کہ جو گزشتہ تین چار دن سے خبریں چل رہی تھی کہ ہواوں کا رخ شہر اقتدار میں بدل رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد لگ رہا ہے کہ واقعی بدل رہا ہے اور اب عام انتخابات کا وقت بھی قریب آرہ میں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹرل نیکس ٹائم اللہ حافظ